تو ہیلو دوستو کیا حال چال ہیں میت کرتا ہوں آپ سب بڑیا ہوں گے دوستو حاضر ہو چکا ہوں یہ ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تو گائز کال ڈے ٹو کا افیشل کلیکشن نکل کر آ چکا ہے فائٹر مووی کا تو بات کریں گے کال اس مووی نے کتنا کلیکشن کیا ہے انڈیا سے اور اوہ اسی سے ٹوٹر ریپورٹ نکل کر آ چکی ہے تو اگر آپ لوگوں کو بھی جاننا ہے اس مووی نے پہلے دو تینوں میں ورڈ ویڈ کتنا کلیکشن کار لیا ہے تو بنے رہیے ویڈیو کے ساتھ لاسٹے تک ویڈیو اگر تھوڑی سی بھی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کار دینا ایسی ہی اور اپ ڈیٹیڈ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کار دینا تو گائز ویڈیو شروع کار لیتے ہیں بنا کسی دیری کے تو گائز فائٹر مووی کے لیڈ میں آپ کو ریتی کروشن دی پی کا بات کون اور آنیل غپور دیکھنے کو ملے والے ہیں مووی کے ڈیریکٹر ہے سیدھات اند اور مووی کو ایک لینگویج ہندی میں ہی ارلیز کیا گیا ہے بات کیجئے اگر مووی کے بجٹ کی تو مووی کا بجٹ ہے دو سو پچاس کروڑ روپے کا بہت ہی بڑا بجٹ ہے تو اب بات کر لیتے ہیں اس مووی کے کلیکشنز کی تو گائز اس مووی کی جو کال ڈے ٹو پر اڈوانس پوکنگ ہوئی تھی وہ تھی تیرہ کروڑ بارہ لاکھ روپے جو کہ ڈے وان کی کمپیریزن میں دیکھو تو بہت ہی زیادہ اڈوانس پوکنگ تھی ڈے وان پر اڈوانس پوکنگ تھی آٹھ کروڑ چالیس لاکھ روپے اور ڈے ٹو پر تیرہ کروڑ بارہ لاکھ روپے بہت ہی بڑا اس مووی نے جامپ دکھایا تھا اڈوانس پوکنگ میں بھی اور تب ہی لگ گیا تھا کہ یہ مووی ڈے ٹو پر فارڈنے والی اور بہت ہی بڑا کلیکشن کرنے والی ہے اور ڈے ٹو پر سچ میں بہت ہی بڑا جامپ دیکھنے کو ملا ہے ڈے وان پر اس مووی کا انڈیا سے نیٹ کلیکشن نکل کر آیا تھا 22 کروڑ پچاس لاک روپے اور کال ڈے ٹو کی اگر میں بات کرو تو 76 فیصد کا جامپ دیکھنے کو ملا ہوئی ڈے ٹو پر اس مووی کا انڈیا سے نیٹ کلیکشن نکل کر آیا ہے 49 کروڑ پچاس لاک روپے جو میرا ارلی ایسٹی میٹ تھا وہ تھا 35 سے 38 کروڑ روپے اور وہ 49 کروڑ پچاس لاک روپے افیشل کلیکشن نکل کر آیا ہے ڈے ٹو کا جو کہ بہت ہی بڑا جامپ ہے اور 76 فیصد کا جامپ اس مووی نے دکھایا ہے جو کہ بہت ہی بڑا جامپ ہے ٹوٹل اس مووی کا پہلے دو دنوں کا انڈیا سے نیٹ کلیکشن ہو چکا ہے 62 کروڑ روپے جو کہ ایک بہت ہی بڑا کلیکشن ہے اس کو اگر میں گروس میں بتاؤں تو یہ بنتا ہے 74 کروڑ 40 لاکھ روپے اوورسیز کلیکشن کی بات کی جائے تو دے ون پر 8 کروڑ روپے کی اوورسیز کلیکشن اس مووی نے کی تھی لیکن کال دے ٹو پر میں نے 15 کروڑ کا پریڈکشن لکھایا تھا لیکن تھوڑے سے کام کلیکشن نکل کر آئے ہیں اور جو افیشن کلیکشن نکل کر آئے ہیں وہ ہے 13 کروڑ 60 لاکھ روپے ٹوٹل اس مووی نے پہلے دو دنوں میں اوورسیز سے کلیکشن کر لیا ہے 21 کروڑ 60 لاکھ روپے کی ٹوٹل اگر آپ لوگ کو بتاؤں انڈیا اور اوورسیز کا ملا کر تو پہلے دو دنوں کا اس مووی کا ٹوٹل ورڈ ویڈ گروس کلیکشن ہو چکا ہے 96 کروڑ روپے جو کہ سچ میں ایک بڑا کلیکشن ہے اور اس مووی کو آپ بلوک بسٹر ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا کیونکہ اس مووی کے جو ریویوز ہیں وہ 70 سے 80% پوزیٹیو نکل کر آئے ہیں اور ہر کسی نے اسے 3,4 سٹار بھی ہے جو کہ ایک اچھی ریٹنگ ہوتی ہے اور یہ مووی آپ فاردنے والی ہے آپ لوگوں نے دیکھ ہی لیا ہے دے 1 پر کتنے کلیکشن تھی اور پھر ریویوز کتنے اچھے نکل کر آئے اور دے 2 پر کتنا بڑا جامپ دیکھنے کو ملا اور آئے دے 3 کا کلیکشن بھی بہت ہی کمال کا نکر کر آ رہا ہے رات کو جب ارلی ایسٹیمیٹ بتاؤں گا تو آپ لوگ دیکھنا کتنا کمال کا کلیکشن ہے یعنی کہ یہ مووی اب ایک بلوک بسٹر بننے ہی والی ہے اور یہ مووی سچ میں اب فاردنے والی ہے کیونکہ اس مووی کے ریویوز بہت ہی اچھے نکل کر آئے ہیں اور یہ مووی بھی سچ میں بہت اچھی ہے دائیسو کروڑ میں اتنے اچھے وی ایف ایکس دینا اور اوپر سے سٹوری بھی اچھی دکھائی گئی ہے اوپر سے ایسی سٹوری والی مووی ری پبلک ڈے پر ارلیز ہونا تو یہ سچ میں ایک بوال ہے تو آپ بھی یہ مووی بلوک بسٹر بننے ہی والی ہے باقی آپ نے اگر اس مووی کو دیکھ لیا ہے تو مجھے کمنٹے میں بتانا آپ کو کیسی لگی ابھی تک نہیں دیکھا تو ایک بار ضرور دیکھنا اس مووی کی ڈیلی بوکس آف اس کلیکشن کی رپورٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کار دینا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر بھی ضرور کار دینا تو گئی پھر ملتے ہیں کسی اور نئے ویڈیو کے ساتھ